اس ملک کے شہری ہیں خان صاحب اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے لیڈر ہیں اگر یہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ہم اپنے پروٹیکشن اور اپنی سیکیورٹی کے لیے کس ملک کے پاس جائیں دیکھیں یہ حملہ جس نے بھی کیا ہے اس نے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کیا ہے امران خان is the most popular leader of پاکستان یہ میرے پہ حملہ ہے یہ آپ پہ حملہ ہے ہماری ازادی پہ حملہ ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان علی تاری کو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیرل ناظرین ابھی جو ہیں ہم شوکت کان ہم ہسپیلل کے باہر مجود ہیں امران خان صاحب پہ قاتلانہ جو ہے حملہ کیا گیا ہے اندر ان کا جو ہے آپریشن چائلر باہر جو ہے کارکن جو ہے اتجاج کر رہے ہیں ٹائروں کو آگ لگائی جا رہی ہے مرسد کارکن موجود ہیں کیا کہیں گے جی بڑا افسوسناک واقعہ بیش آیا ہے اس قسم کے اوچھے ہتھکنڈے جو آج انہوں نے استعمال کی ہیں یہ جو ماضی میں کرتے رہے جو پچیس مائی کو انہوں نے کیے کس نے کیا کس نے کیا کیا لگتا ہے اس سب میں اس سارے وقوعات میں وہ بزاتے خود نظر آتی ہے ایک لڑکا جس کی عمر کو بیس بائیس سال ہے اس کو یہ کس نے پلانٹ کیا یہاں پہ کہ اس نے اس قسم کا ایک شخص جان سے چلا گیا آٹھ لوگ زخمی ہیں خان صاحب خود زخمی ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ اندر آپریشن چل رہا ہے یہ یہاں پر آج ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں خان صاحب اس ملک کے شہری ہیں اس ملک کے لیڈر ہیں اگر یہ ان کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں تو ہم اپنے پروٹیکشن اور اپنی سیکیورٹی کے لیے کس ملک کے پاس جائیں دیکھیں یہ حملہ جس نے بھی کیا ہے اس نے پاکستان کی سلامتی پہ حملہ کیا ہے عمران خان is the most popular leader of پاکستان یہ میرے پہ حملہ ہے یہ آپ پہ حملہ ہے ہماری ازادی پہ حملہ ہے سوال یہ ہے میں مارنے والے سے نہیں پوچھتا میں بچانے والوں سے سوال کرتا ہوں کیوں ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کبھی عرشہ شریف کو قتل کر دیتے ہیں کبھی ہمارے most popular leader کو سر میں آج وہ بندہ targeted assassin تھا اگر اس کا ہاتھ ذرا ذرا ہلتا تو خان کے سینے پہ کولی لگ سکتی تھی یہ کیا ہے ہمیں کول بچائے گا ہم نے پاکستان نے پاکستان کی عوام نے دنیا کی دنیا کی مہ گی ترین فارس رکھی ہے ہم نے دنیا کی مہ گی ترین defense forces دنیا کی number one security agencies is this is this what is what is Pakistan and what is our defense mechanism اب خون کی ندیا پہیں گے انشاءاللہ آتا ہے تم نے ہمارے ریٹ لانگ کراس کر لیا یہاں کٹھے ہوں گے ہیں میں شازیہ خان کوڈینیٹر یہاں آئے ہیں ہم سب کٹھے ہیں ایک ہی دفعہ تباکہ کرو اور ہمیں اڑا دو یہ اس نے دمکی نہیں دی اس نے کہ اس کے سر کچلنا چاہیے کس نے دی دمکی سب نے دیکھتی ہے یار کیا ہوگی اب لوگوں کو سارا انٹرنیشنل میڈیا نے دکھائی ہے کہ اس کا سر کچلنا چاہیے یہ ذمہ دار رانہ سناؤلا ہے اس کے پیچھے جو نہ معلوم ہے وہ ہمیں معلوم ہے کوئی نہیں اس کا سر کچلے گا اب آپ کچلے گی اب آپ کچلے گی اس کو تباہ کر دے گی ہم لوگ انشاءاللہ خیبر بختوں خاص ہے خیبر بختوں خاص ہے کابلے نکل پڑے ہیں انشاءاللہ رانہ سناؤلا اب باگنے نہیں دیں گے آپ کو دس لاکھ بختوں لوگ کو مارا ہے دس لاکھ اور مارد کوئی بات نہیں ہمارے جانے حضرت خان کے لئے حکومت یہ حت گندے ہلا رہی ہے یہ حکومت اپنے ہوش لے نہ کھن لے یہ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے اوپر حملہ کر کے یہ اس کو گھرائیں گے ان لوگوں نے عوام کے ایموشنل کے ساتھ اور کھلائے ان لوگوں نے عوام اور جاگ چکی ہے زیادہ سنسٹیو ہوت چکی ہے اب اتنی سے بات کروں گا یہ بے زمیرے قسم کے لوگ ہیں اتنے لوگ ان کے انسٹرٹ کریں کوئی غیرت مند ہوتا ہے اور شیکنڈی خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے میں آپ کی ویڈیو کی وسادت سے ان لوگ کو یہ چیز بتا دوں کہ خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے انہوں نے اس کو کیا کروز اب ہم ان کے سینوں سے کلیجیں نکال کھائیں گے یا میں پھر کچھ نہ گئے جب ہم ایک چیز ان کو پہلے سٹیپ با سٹیپ سمجھاتے رہے ہیں کہ یہ عرکت نہ کرو یہ عرکت نہ کرو لیکن آج انہوں نے خان پہ آٹ ڈالا خان کی ٹاگوں پہ فیر مارے خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کی ترقی کو سپورٹ کرتے ہیں آج کا جو واقعہ ہوا ہے بڑا سوچنات خان صاحب کا اندر اپریشن چاہ رہے ہیں اس موضوع پہ اس واقعے پہ کیا 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 لگتا ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کو ترقی کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے یہ سب کچھ وہ لوگ کر رہے ہیں خان صاحب ایک آنیسٹ انسان ہے ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی ہمیں کوئی لالچ نہیں ان سے ہم ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناتے انہیں سپورٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں میرے مالک اب ان غداروں کی رسی کہہ چلے مالک ہم تک گئے موت میرے پاک پروندگار اب ان غداروں کی رسی کہہ چلے یا رب العالمین پچاس سال ہوگے ہم تک گئے میرے پاک اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ آلِ نبی کا واسطہ اب ہمارے ملک سے غداروں کو نیست و نعبود کر دیں اچھا انڈی یہ بتائیں آپ کیا لگتا ہے کون لوگ ہیں اس واقعے کے بیچ انتہائی بوزدلانہ حملہ تھا ایک نہتے اور شیر دل انسان کے سامنے انتہائی احمقانہ حرکت ہوئی ہے اور یہ صرف اور صرف جو ہے باقی ساری جتنی جماعتیں ہیں یہ انہوں نے اپنے خوف کا مظاہرہ کیا ہے عمران خان صاحب سے ڈر گئے ہیں سارے اور یہ جو ڈر ہے یہ ہماری اصل میں جیت ہے عمران خان کی جیت ہے انشاءاللہ ان کو جیت ضرور آسل ہوگی اور اللہ تعالی ان کو صحت اور کامیابی کے ساتھ اس تحریک کو چلانے کے لیے ہمارے سر پہ وہ سلامت رہیں گے ہمیشہ اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اس قائد کے پیچھے کھڑے ہم اس قائد کی قیادت میں ہیں جس نے ہمارے دلوں سے ڈر نکالا ہے ہمارے اندر شعور پیدا کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم نہ کسی اور دوسرے ملک کے غلام ہیں نہ ہی اپنے جو ہمارے ملک کے اندر حکمران ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں ہم ان کی بھی غلامی قبول نہیں کریں گے جی ناظرین اس وقت جو شوکت خانم کا روڈ ہے پورا بلوک کیا گیا ہے اور آگ جو ہے یہاں پہ لگائے گئی شہریوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی شوکت خانم پہنچ رہی اور باہر جو ہے کارکون اس وقت نعرے بازی کر رہے ہیں آج کی ویڈیو کے ساتھ ہم مجھے دیں جلد اللہ حافظ